رو بیگ یا حسین رو بیگ یا حسین رو بیگ یا رسول اللہ آلے حیدلی ہی آلے حیدلی جس نے بھی افراد آج کے دن بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں خدا سب کو سلامت رکھیں چاہے وہ ہمارے شیہ برادرز ہو چاہے وہ ہمارے شمی برادرز ہو سبھی امام حسین کو مانتے ہیں سبھی امام حسین کو چاہتے ہیں خدا سب کو سلامت موسیقی 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 کیام کا ایک شروعات کیے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اور آگے شرکت کریں گے گل برگا سے ہمارے بلیڈ کیام نو جیون بلیڈ سنٹر سے ہمارے پاس شٹاف آ کے کمپلیٹ یہاں پہ بلیڈ ڈونیشن کلیٹ کرے ہیں بلیڈ کیام میں مولا انجومن اہلے بھرد کے ملکھیڑ سے تمام میں مومن بریدار کا شکر گزار ہوں اور تمام جو بھی آرگنائزرز ہے اور تمام ہمارے گل برگا سے نوجوان بچے آ کر جو بلیڈ ڈونیٹ کیے ہیں ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں الحمدللہ سے ہیدر آباد سے بھی تھوڑے نوجوان آئے بلیڈ ڈونیٹ کیے ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں انشاءاللہ آگے ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے الحمدللہ السلام علیکم السلام علیکم آج جو بلڈ ڈونیشن کیمپ چلایا گیا ملکھیڑ میں ہوئیز حسین کے نام سے ہوئیز حسین کا مقصد ہی یہ ہے کہ ساری دنیا میں ٹونٹی سیونتھ اگرشت کو گلوبلی بلڈ ڈونیشن کا کیمپ ورلڈ ہوئیز حسین کے نام سے چلایا گیا آج اسی کے تحت ہم جو ہے نا ایک کیمپ ملکھیڑ میں چلائے شیہ کمیونیٹی اور اس میں جو ہے نا بہت سے لوگ پارٹسپیٹ کرے مور دن ٹونٹی لوگ جو ہے نا بلڈ دیے اور اور عورتوں میں زنانے میں بھی جو ہے نا بلڈ دیا گیا تو ہم لوگوں کا فیوچر پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ یر جو ہے ہوئیز حسین کے نام سے پورے ملکھیڑ میں کیمپ چلائے جائیں گے تاکہ جو ہے نا ہر ایک جنے ہوئیز حسین کے آرگانیزیشن کو کا مقصد جانے کہ وہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا چاریٹی ورکس میں کام لیتے ہیں تو ہم آج جتنے بھی جو پارٹسپینٹس ہیں ان کا بہت شکر گزار ہے اور ملکھیڑ کے لوگ جو ہم سے کوپریٹ کرے اور جو نو جیوان بلڈ بینک والے جو ہم کو کوپریٹ کرے ہمارے بلانے کے پر آئے یہاں ہم ان کے بہت سلام علیکم today there was a blood donation drive under the banner of whoishusayn.org organized by anjumani mohibbani alabait which is anjumani of shia community in malkhed which is situated like 45 kilometers away from gulbarga so today we had a blood donation drive where we had a mixed gathering of you know our sunni brothers and shia brothers who came together to donate blood for this very good and noble cause which is been initiated by whoishusayn.org and we thank each and every donor who has come forward to donate blood for the cause of humanity which is the message of imam husayn the grandson of prophet muhammad so we request you all to please come forward and stand for the rightness which imam husayn has fought for and let the humanity prosper across the globe and let the peace prevail among the people who are living on this earth and i wish that this continues every year and we heartfully thank the navjivan blood bank who has come down to our village to you know collect the blood which is being organized by anjumani mohibbani alabait and i also you know heartfully thank the ladies of our families who have come ahead to donate blood for this cause and i really appreciate the efforts which are being done by the anjuman in organizing this blood donation camp and i appreciate each and every donor once again for coming forward and donating blood for this cause thank you so much everybody جائے ہند بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں خدا عن دیالم فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی ایک انسان کی جان کو بچاتا ہے گویا وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے اور جو کوئی بھی کسی ایک انسان کو بغیر وجہ کے بغیر گناہ کے مارتا ہے گویا وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے یہ پیغام قرآن کا ہے اور امام حسین اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں آئے تھے اور انہی امام حسین کے ماننے والوں نے دنیا بھر میں حوید حسین ارگنازیشن کے تحت جہاں جہاں بھی جو محتاج لوگ ہیں جو لاچار لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں اور سب سے اہم کام جو اس ارگنازیشن کا ہے وہ ہے بلڈ ڈونیشن یعنی ان لوگوں کے لیے جن کو خون کی ضرورت رہتی ہے اور وہ خون کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہ ارگنازیشن ان تک پہنچاتی ہے آج پہلی بار ملکھیڑ میں اسی ارگنازیشن کے تحت انجمن محبان اہل بیت نے پہلا قدم اٹھایا اس سال کہ جتنے بھی یہاں پر مومنین تھے سب نے کوشش کیا اور مومنات نے بھی کوشش کیا کہ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں اور ایک پیغام لوگوں کو دے سکیں کہ امام حسین دنیا میں عمر چاہتے تھے امام حسین دنیا میں شانتی چاہتے تھے سلامتی چاہتے تھے لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے لئے کام کریں اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچائے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جہاں ہم لوگوں تک یہ پہنچا سکیں بات کہ ہم بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی چیز کے ہم جبکہ ہم سامنے والے کو نہیں جانتے لیکن انسانیت کو باقی رکھنے کے لئے ہم خون ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ سامنے والا ہمارا جان پہچان کا نہ بھی ہو لیکن ہم اس کی ضرورت کو حد تل امکان پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی ہمارا پیغام ہے یہی پیغام امام حسین کا تھا خدا سے دعا ہے کہ جتنے بھی افراد اس آرگنائزشن میں کام کر رہے ہیں یا جتنے بھی افراد جو آج کے دن بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں خدا سب کو سلامت رکھے چاہے وہ ہمارے شیعہ برادرز ہوں چاہے وہ ہمارے سنی برادرز ہوں سبھی امام حسین کو مانتے ہیں سبھی امام حسین کو چاہتے ہیں خدا سب کو سلامت رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ لبے کیا حسین لبے کیا رسول اللہ ربائے کیا رسول اللہ ربائے کیا رسول اللہ ربائے کیا رسول اللہ مارے حیدری محمد و آل محمد موسیقی